ایک ہے کہ اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ کس کی نظر ہے تو کیا کریں یاد رکھئے اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو الحمدللہ رکیہ علاج ہے اس کا اللہ پر پورا بھروسہ کر کے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اللہ پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں سورہ فاتحہ صرف کچھ نہیں معلوم ہے بھائی مجھے بہت لمبی لمبی رکیہ کی آیتیں نہیں پتا ہیں یاد نہیں ہے اگر کسی کو کیا کریں گے سورہ فاتحہ پتا ہے سورہ فاتحہ پڑھو تین کل پتا ہے وہ پڑھو یقین کے ساتھ پڑھو پورے بلیف کے ساتھ پڑھو اس کو پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے آپ نے مل لیے بڑی پر الحمدللہ کر لو ملٹپل ٹائمز دن میں یہ بھی شفاہ ہے ازان جب دیا ہے تو وہ بھی دیا ہے سکتا ہے رکیہ کے طور پر ازان جب دیتے ہیں تو شیطان بھاگتا ہے اس سے برداشت نہیں ہوتا ہے تو بچے کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کان میں ازان دینا وہ ایک الگ بات ہے جو پیدا ہوتا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن ایسے بھی ازان شفاہ کے طور پر دیا ہے سکتا ہے الحمدللہ یہ سب چیزیں ہیں ہمیں ملتا ہے اور بسم اللہ جو ہے وہ بہت پاورفل چیز ہے بسم اللہ اللہ کے نام سے یاد اکھیے پرسنیلٹی پر مت جائیے ورشپ کرنے کہ یہ پرسنیلٹی بسم اللہ بولیں گے اصل چیز جو ہے نا وہ بسم اللہ میں طاقت ہے جو طاقت کی چیز ہے وہ آدمی نہیں ہے جو پڑھ رہا ہے بسم اللہ جو ہے وہ جو دعا پڑھ رہے ہیں جو اسکار پڑھ رہے ہیں اس میں طاقت ہے اور بہت زیادہ پڑھنا ضروری نہیں ہے چھوٹی سی چیز میں بڑا پاور ملے گا کوئی بات بھی یقین لگے نونا چیز ٹرونگا